السلام علیکم دوستو کوکوی دنمزاہد میں آپ کا سواگت ہے آج ہم بنانا والے ہیں مٹن کورما چلیں شروع کرتے ہیں اس کی ریسپی جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دیوڑ کلو مٹن جسے ہم نے اچھے طرح سے واش کر لیا ہے تلے ہوئے پیاز یہ میں نے پانچ ڈلیاں پیاز کے لیے ہیں اور ان کو فرائے کر لیا ہے دہی چاہیے یہ آدھا کلو سے کم دہیے جو ہم آدھا مسالوں کے ساتھ ڈالیں گے اور آدھا تلے ہوئے پیاز کے ساتھ ثابت کر رہا مسالہ جسے ہم نے دردرہ کوٹ لیا ہے پندرہ چمچ ہم نے دھنیا کے لیے ہیں پسے ہوئے تین چمچ ہم نے پسی ہوئی لال میچ کے لیے ہیں ہلدی نمک لسن ادرہ کا پیسٹ کوکر میں ہم آئل ڈال لیں گے اور اپنا ہوا ہوا مٹن ہم اس میں ڈالیں گے اچھے دھرہ سے ہم نے اسے واش کر لیا تھا اس میں تھوڑا سا سپون چلائیں گے اب ہم اس میں اپنے مسالے ایٹ کریں گے اس میں ہم نے تھوڑی سی آدھے سپون سے ہاف سپون سے کم ہم نے ہنگ بھی ڈالی دی یہ سارے پیسے ہوئے مسالے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور جو ہم نے دہی دکھایا تھا اس میں سے ہاف دہی ہم اس میں ایٹ کریں گے باغی کا بچہ ہوا ہم بعد میں ڈالیں گے اچھے طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے مٹن کے ساتھ مسالے جو بچے تھے ہم نے پانی ڈال کے واپس اس میں ڈال دیا ہیں پلٹ ساف کر کے آدھا بچہ ہوا دہی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے باغ کی کب ہم بعد میں ڈالیں گے یہ ہم نے پانچ سے چھے سیٹیاں ہم نے لے لی ہیں کوکر میں اب ہم اس میں اپنے یہ پیاس کو ہم نے بیس لیا ہے اچھے سے اس میں دہی ملا کے اور ثابت گرم مسالہ جو ہم نے دردر کوٹا تھا وہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اچھے سے اس کو مکس کر لیں ملا لیں اور دو انچ کا ٹکڑا ہم نے اس میں ادرک کا بھی لیا تھا یہ ادرک ہم نے لمبی لمبی کاٹ لی ہے اب یہ ہم اپنے مٹن میں ایٹ کر دیں گے اور اس کو جب تک اچھے سے بھونیں گے جب تک مسالہ ہمارا اچھی طرح دانے دار نہ ہو جائے خوب اچھی بھونائی نہ ہو جائے بلکل دیکھ جیسا یہ بنا تھا اسی طریقے سے بنایا میرے طریقے سے بنایا یہ دیکھیں کتنی اچھی جو ہے اس کی بھونائی ہوئی ہے مسالہ دیکھیں ابھی اور ہونی ہے اس کی بھونائی ابھی اور اچھی طرح سے ہم اس کی بھونائی کریں گے جب تک مسالہ ہمارا دانے دار نہ ہو جائے پھر ہم اس کو اپنے پین میں کنورٹ کر لیں گے کوکر میں سے نکال کر دیکھیں مسالہ ہمارا دانے دار ہوتا جا رہا ہے مٹن بھی ہمارا اچھے سے گل گیا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر بھی کتنا خوبصورت آیا ہے ہم نے پین میں اسے کنورٹ کر لیا ہے تاکہ یہ اچھے سے اس میں اُبال آ جائے پک جائے کھولے برطن میں زائقے دار بنایا ہے یہ ہم نے اس میں کیورا ڈالا ہے کیورا وارٹر آسانی سے مل جاتا ہے بزار میں میرے طریقے سے بنائیں ضرور بنائیں بہت ضائق دار بنتا ہے اور بہت مزے کا بناتا سب کو بہت پسند آیا تھا اللہ حافظ